اگر ہم نے چار ہفتے میں فیصلہ سنا دیا تو یہ چمتکاری ہوگا سجے رنجن گوگوئی نے یہ اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا کہ 18 اکتوبر تک سنوائی ختم ہونی چاہیے اور اس کے بعد اگر فیصلہ 4 عفتے میں آتا ہے تو اپنے آپ میں یہ ارتحاس سکھ ہوگا سنجے شرما جڑ گئے اور جانکاری کے ساتھ سنجے ڈیٹیل میں بتائیں کیا ہوا کوٹ میں کوٹ نے سارے پکشکاروں سے ایک بار پھر پوچھا کہ آپ کو کتنا ٹائم چاہیے کتنا ٹائم چاہیے کوٹ نے پھر ہندو پکشکاروں سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے چار دن کافی ہوں گے اس کے علاوہ جب مسلم پکشکاروں سے منعکشی اروڑا سے پوچھا گیا جو ایسائی کی ریپورٹ پر سوال اٹھا رہی ہیں مسلم پکشکاروں کی طرف سے انہوں نے کہا کہ آج کا دن میرے لئے کافی ہوگا آج میں اپنے دلیلیں پوری کر دوں گی جب راجیو دھونجی سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے دن لیں گے کہ آپ چار دن میں اس کو پورا کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کافی یہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا چار دن مجھے تھوڑا زیادہ ٹائم چاہیے تو کوٹ نے پھر بولا کہ اب سے اچھارہ اکتوبر تک ہمارے پاس ساڑھے دس دن بچے ہیں ساڑھے دس دن میں اگر آپ لوگ سنوائی پوری کر سکتے ہیں تو ہمارے لئے فیصلہ دینا ججمنٹ دینا آسان ہوگا ادروائز ہمیں مشکل لگتا ہے تو ایسے میں اب یہ پکشکاروں کو تیہ کرنا ہے کہ اگر وہ اپنی دلیلیں جلدی جلدی اور ریٹن سمیشن کے ذریعے کر سکیں تو شاید کوٹ کو بھی آسانی ہوگی اور کتنے بڑے معاملے کا ججمنٹ سمیں سے آ جائے گا تو اب یہ گینٹ کوٹ نے پکشکاروں کے بالے میں ڈال دی ہے کہ وہ جتنی جلدی اپنی سمیشن یعنی دہراو سے بچیں اور وکیلوں کا یہ کہنا ہے کہ دہراو سے بچیں کیونکہ بہت سارا ٹائم دہراو میں کوٹ کا خراب ہوتا ہے اور کئی ایسے قصے کہانیاں اور دلیلیں ہیں جو چار چار بار کوٹ کے سامنے سنا دی گئی ہیں تو ایسے میں اگر سمجھداری سے کام دیا جائے اور سوچ بھوچ سے تو شاید دلیلیں بھی آ جائیں گی اور کوٹ کو فیصلہ لکھنے میں آسانی بھی ہوگی سنجے ساتھی آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ اس طرح کی باتیں کہی جاری ہیں کہ اگر چار ہفتے میں فیصلہ دے دیا تو چمتکار ہوگا جبکہ کوٹ پہلے سے یہ صاف کر چکا ہے کلیر کر چکا ہے کہ اکتوبر ان تک اس ماملے میں سنوائی پوری ہو جانی چاہیے فیصلہ آ جانا چاہیے لیکن اس کے باوجود اس طرح کی چیزیں کہ کیا یہ جو کل مسلم پکشکاروں کو لے کر ہوا یہ طرح سے یوٹرن آیا انہوں نے کہا کہ ہم رام چبوترے کو وہاں پر نہیں مانیں گے ایسے میں کوٹ کا اس طرح کا فیصلہ اس طرح کا فربان نہیں یہ کہنا بالکل ہی غلط ہوگا کہ مسلم پکشکاروں کے وجہ سے کوٹ کو اٹھپڑنی کرنی پڑی ہے کوٹ نے پہلے بھی یہ صاف کر دیا تھا کہ اٹھارہ اکتوبر تک اگر سارے پکشکار اپنی دلیلیں پوری کر لیتے ہیں تو اگلا ایک مہینہ یعنی چار ہفتے کوٹ کے لیے کافی ہوں گے اس معاملے میں ریسرچ کرنے کے لیے فیصلہ لکھنے کے لیے اور ساری چیزیں ترپیب سے لگا کر اور فیصلہ لکھا جا سکتا ہے تو اس سمیں بھی صاف کر دیا گیا تھا آج پھر کوٹ نے ایک بار کہا کہ آپ لوگ کتنا سمیں لیں گے وہ بتائیں کیا ساڑھے دس دن میں ہم یہ ساری جرے اور سارے دلیلیں پوری کر سکتے ہیں اگر سنوائی پوری ہو جاتی ہے تو کافی صحیح ہوگا ہمارے کو چار ہفتے کا وقت ملے گا فیصلہ لکھنے کے لیے لیکن اگر آپ لوگ اس سے زیادہ وقت لیتے ہیں تو پھر یہ فیصلہ دینے میں امید اس کی پھیرے دلیلیں ہوتی جاتی ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ پکشکار کتنی جلدی اپنی دلیلیں پوری کر دیتے ہیں تو جس بات کی جانکاری یہاں پر سنجے دے رہے ہیں دیکھئے کوٹ نے اپنی منشا یہاں پر ساف پشت شبدوں میں کہہ دی ہے کہ 18 اکٹوبر تک سبھی پکش اپنی سنوائی پوری کریں اور اس دوران جو دلیلیں دی جا رہی ہیں اس میں دوراو نہ ہو جو بات ہے وہ اس تیس سمیں سیما میں ختم ہو جائے تاکہ فیصلے کے لیے آگے ساڑھے دس دن کا سمیں کوٹ کے پاس رہے جس بات کی جانکاری سنجے بھی ہمیں دے رہے ہیں یعنی ڈیڈلائن کو لے کر دیکھئے میں کہیں نہ کہیں کوٹ نے اصاف کر دے کہ ڈیڈلائن نہیں بڑھے گی اسی سمیں سیما کے اندر سنوائی پوری کرنی ہوگی یعنی کہ ڈیڈلائن کو لے کر کوئی سنجے نہ رکھا جائے جو سمیں سیما تیہ کی گئی ہے اسی سمیں سیما میں فیصلہ آنا ہے اسی میں سنوائی پوری کی جانی ہے CJI نے کہا کہ 18 اکٹوبر تک ہر حال میں سنوائی پوری کی جائے CJI رنجن گھوگوئی نے کہا کہ یہ سنوائی پوری ہونی چاہیے تیہ سمیں کے اندر چار ہفتوں میں فیصلہ سنا بھی دیا تو یہ چمتکار ہوگا وقت پر سنوائی پوری نہیں ہوئی فیصلے کا چانس ختم ہو جائے گا سنجے شرما اس وقت موجود ہیں کوٹ سے ہمیں اس پوری کاروائی کو لے کر ڈیٹیلز دے رہے ہیں سنجے جو بات پوری CJI نے کہی ہے ہم چاہیں گے اگر اسے ڈیٹیل میں ایک بار سمجھائیں اس کے کیا مائنے نکالے جائیں ڈیٹیل تو یہی ہے کہ چمتکار اور چنوائی دونوں طرف ہیں 18 اکٹوبر سے پہلے بحث پوری کر دینا یہ وکیلوں کے لئے چنوائی ہے اور اگر اس سے زیادہ دیر ہوتی ہے تو عدالت کے لئے چنوائی ہے عدالت نے ساف کر دی یعنی چمتکار اور چنوائی دونوں اور ہیں جو بھی اس میں فیل ہوگا وہیں مشکل ہو جائے گی اگر وکیل اپنی طرف سے دلیل پوری نہیں کر پاتے ہیں تو عدالت کے لئے سمیں کافی کم رہے گا وہ بڑی چنوائی ہوگی کہ اتنا بڑا فیصلہ اتنے کم سمیں میں کیسے لکھا جائے اس پر ریسرچ بھی کرنی ہوتی ہے عدالتوں ججوں کو اور ریسرچ کرنے کے بعد پھر وہ پورا ایک ڈرافٹ تیار کرتے ہیں آوٹ لائن اس کے بعد پورے فیصلے کو لکھا جاتا ہے ترتیب سے تو یہ پورے ترک کے ساتھ اور پرانے سارے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے تو یعنی ایسے میں چنوٹیاں اور چمتکار دونوں ہی طرف ممکن ہیں تو ایسے میں جب کوٹ نے پوچھا ہے سبھی پکشکاروں سے تو باقی لوگوں نے تو کہے دیا لیکن مسلم پکشکاروں کے طرف سے ان کے جو اگوا وکیل ہیں راجیو دھبن انہوں نے کہا کہ چار دن ہمارے لئے تھوڑے سے کم ہوں گے it's less لیکن پھر بھی عدالت مان رہی ہے کہ سارے پکشکار ساجہ روپ سے کوشش کریں گے اور جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس تک اپنی دلیلیں پوری کر دیں گے اس کے بعد جو چیز ایک آپشن اور ہوتا ہے ریٹن سمیشن کا تو وہ بھی شاید عدالت ان سے کہہ سکتا ہے کہ آپ کو باقی اور جو دلیلیں یا دو ترک جو سبوت جو باتیں کہنی ہیں وہ آپ لکھت میں دے سکتے ہیں عدالت اس کو فیصلہ لکھتے سمیں کنسیڈر کرے گی تو یعنی کوٹ نے صاف کر دیا ہے کہ 18 اکتوبر تک اگر ساری دلیلیں پوری ہو جاتی ہیں تو عدالت کے لیے یہ آسانی ہوگی فیصلہ لکھنے میں لیکن اگر دیر لگائی جاتی ہے جیسے جیسے دیر ہوتی جائے گی ویسے ویسے عدالت کے لیے اتنے کم سمیں میں اتنے بڑے کیس کا فیصلہ لکھنا مشکل تو ہوگا ہی چنوٹی بھرا بھی تو اب چمتکار اور چنوٹی دونوں کی باتیں کر رہے ہیں اور وہاں ایک طرف بیلنس بھی سرکار کو جو کوٹ ہے اسے بنانا ہے لیکن سنجا یہاں پر یہ جانا چاہیں گے کہ چار ہفتے کا وقت فیصلے کے لیے ساڑھے دس دن کا وقت وہ سنوائی پوری کرنے کے لیے سب ہی پکشکاروں کو سننا بھی ہے ان کی دلیلیں بھی سامنے آئیں گی ایسے میں کوٹ کے لیے چنوٹی سے زیادہ اب سی جی آئی چمتکار پر ریفرنس دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہوگا ایک بہت بڑا چمتکار ہوگا جی ہاں بلکل اچیومنٹ تو ہوگا ہی کیونکہ اب جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں تو اب سارے پکشکار باقی نہیں بچے ہیں بہت سارے پکشکاروں نے اپنی اپنی رائے دے دی ہے اب تو یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ترک دیے ہیں سامنے والی پارٹی انس ترک کو کاٹنے کے لیے کیا دلیلیں پیش کرتی ہے کیا ثبوت پیش کرتی ہے جس کو ریپلائی اور ریجوائنڈر کہتے ہیں اب اس دور میں یہ معاملہ پہنچ گیا ہے یعنی ہندو پکشکاروں نے جو کہا اسے مسلم پکشکار اس کے اُلٹ اپنی کچھ دلیلیں دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہمارا دعویٰ کیوں مضبوط ہے اور دوسرے پکش نے جو کہا ہے اس میں کہاں خامیہ ہیں ان ساری چیزوں کا دور آ گیا یعنی معاملہ ایڈوانس سٹیج میں تو پہنچ گیا ہے ایسے میں اب مسلم پکشکار جو بتا رہے ہیں ہندو پکشکار وہ اس پر اپنا ریجوائنڈر دیں گے وہ فائل کریں گے وہ یہ ثبوت پیش کریں گے کہ انہوں نے جو بھی ترک دیا ہے وہ کہاں غلط ہے اس میں کہاں خامیہ ہیں تو ایسے میں ممکن تو ہے لیکن اگر کوئی معاملے کو کھینچنا چاہے ڈریک کرنا چاہے تو اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا اور ایسے میں عدالت کے لیے چنوٹی تو بڑھی جائے گی کہ اتنے کم سمیے میں کیسے اتنے بڑے معاملے کا فیصلہ دیا جائے جس میں ادھیان اور ریسرچ کی ضرورت پوری پڑتی ہے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر سارے پکش اٹھار اکتوبر ساڑھے دس دن کا اب سمیے بچ گیا ہے ایسے میں ایک دن انہوں نے مناکشی اروڑا نے کہا ہے کہ جو اے ایس ای کے ریپورٹ پر اپنی باتیں کہہ رہی ہیں مسلم پکشکاروں کے طرف سے وہ جن کا یہ کہنا ہے کہ وہاں مندر تھا ہی نہیں اور یہ کہنا غلط ہے کہ وہاں پہلے مندر تھا اور نیچے بھی چیزیں نکلیں اس میں وہ بہت مندر بھی ہو سکتا اور کیا تھا ہمیں پتا نہیں لیکن بیرن لینڈ پر بنائے گا تو یہ تمام دلیلیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ آج شام تک اپنی دلیلیں پوری کر دیں گی ہندو پکشکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں چار دن چاہیے ریجوائنڈر فائل کرنے کو لیکن معاملہ فنس رہا ہے کہ اب مسلم پکشکار جو اس پر اپنا جواب دیں گے آخر میں انہیں چار دن کم لگ رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ تھوڑے اور دن مل جائیں تو زیادہ سا یوں گا اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے اپنی باتیں سنکشیپ میں یا مختصر میں کیسے رکھتے ہیں اور عدالت ان سے کتنا سنتوشت ہوتی ہے سنجے ایک بات آپ سے اور سمجھنا چاہیں گے کیونکہ جب سے بھی آپ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں آج 32 دن ہے سنوائی کا الگ الگ اتار چڑھا یہ کیسے اپنے آپ میں دیکھتا ہے اور جب کوٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو 18 اکٹوبر تک سبھی دلیلیں پیش کرنی ہوں گی اور دہراب نہ ہو دلیلوں میں یہ نہیں کہ آپ ریپیٹیشن بار بار وہاں پر لے کر آ رہے ہیں ایسا کیا آپ اور بچہ ہے جو عدالت کی سامنے آنا باقی ہے یا جو دلیلوں میں آنا باقی ہے سوٹ نمبر چار جس کے لیے ابھی ساری چیزیں سامنے آنی ہیں وہ ہے اور ایسے میں کوئی بہت مشکل کام تو نہیں ہے اگر سارے پکشکار یہ چاہیں کہ سنگشیپ میں اپنی بات عدالت کو ساف ساف شبدوں میں دو ٹوک سمجھا سکیں تو زیادہ بڑیا ہوگا لیکن مشکل یہ ہی ہوتی ہے کہ جب مسلم پکشکاروں کے طرف سے ہندو پکشکاروں کے طرف سے بہت ساری چیزیں دہرائی گئی دوسرا پکش بھی دوسرے وکیل آتے ہیں وہ بھی کموبیش وہی باتیں کرتے ہیں تو ایسے میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ اب سننا سب کو ہے لہٰذا کچھ وکیلوں کا جیسے میں بتاؤں کہ ڈاکٹر راجیو دھون نے وہ جب یہ بات ہوئی کہ دھارمک مانتہوں کی تو انہوں نے سویتامبر اور دگمبر جین کے بیچ جو ویواد تھا جھارکھنڈ کے چندرپور میں اس کو لے کر کم سے کم تین یا چار بار وہ کہانی سنائی تو اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی چیزیں کئی بار 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 ایک ہی چیزوں کو بتاتے ہیں دوسرے دوسرے شبدوں میں شبد بدل بدل کر تو ایسے میں عدالت کے لئے مشکل یہ ہوتی ہے کہ سمیں تو نکلتا ہی جارہا سمیں تو کسی کا انتظار کرتا نہیں لہٰذا بار باری اپیل کرنی پڑتے ہیں کہ آپ سمیں سیما کا دھیان رکھیں اور اپنی دو ٹوک کنکریٹ جو آپ کے ارگیومنٹ ہے وہ کورٹ کے سامنے رکھیں ثبوتوں کے ساتھ اور اپنی دلیلوں کے ساتھ تاکہ یہ عدالت کو یہ سمجھنے میں ٹھیک ٹھیک سیدھا 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 سمجھ میں بھی آ جائے اور اگر گھوما پھرا کر اپنی بات کہیں گے تو سمجھ میں تو وہی آئے گا لیکن سمیں زیادہ لگ جائے گا تو عدالت بار بار ان کو یہ سمجھا رہی ہے کہ سمیں کا خیال رکھیں تاکہ ہمیں بھی فیصلہ لکھنے میں آسانی ہو بہت بہت شکریہ اس مام جانکاری کے لئے چار ہفتے کا اگر سمیں ہم نے فیصلہ لینے کے لئے لیا تو یہ اپنے آپ میں ایک جمتکار ہوگا لیکن دیری اگر ہو جائے گی تو ایسے میں فیصلے کا چانس ختم ہو جائے گا تو اہم ٹپنی یہاں پر اس ماملے پر سپریم کورٹ کے سی جائے رنجن گو گوئی نکی ناکشی بات کریں گے بھارت اور پاکستان کے رشتوں کی کیونکہ بھارت نے ایک بات پھر سے دو ٹوک یہ بتا دیا ہے کہ جب تک کشمیر میں آتن کی فیکٹری پر تالہ نہیں لگتا تب تک پاکستان سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی رکشہ منتری راجنات سنگھ اور ودیش منتری ایس جائے شنکر دونوں کے بیان سامنے آئے ودیش منتری نے کہا کہ موجودہ حالات میں پاکستان سے رشتہ ممکن نہیں تو رکشہ منتری نے کہا کہ پاکستان انیس سو اکتر والی گارتی دوھرانے کی ہمارکت نہ کریں they have to accept that the model which they have built for themselves no longer works that you cannot in this day and age conduct policy using terrorism as a legitimate instrument of statecraft i think that's at the heart of ڈیش so i mean we have no problem talking to pakistan but we have a problem talking to terrorists the dominant narrative of a relationship is of terrorism suicide bombings violence then you say okay guys now tea break let's go and play cricket i think that's a very hard narrative to sell to people so there is there is i mean look this is a democracy sentiments of people do matter and the one message i don't want to give is you do terrorism by night and it's business as usual by day i look forward mr president to talk to you to talk about obviously afghanistan which is a big issue for us pakistanis because stability in afghanistan means stability in pakistan we also want to talk about all three neighbors afghanistan india kashmir and of course iran it's it's we will discuss the situation there because all these all three neighbors of pakistan i am a bit i am a bit disappointed by international community i am disappointed first because you know where if 8 million europeans were put under siege like this for 50 days or jews were put under siege or americans were put under siege forget americans even 8 americans were put under siege but i am talking about any other i mean would the reaction have been the same you know they make statements and there is no pressure as yet on narendra moody to lift the siege imran khan ko ab samaj jaha raha ki duniya pakistan ko kis nazariye se dekhti hai lekin us ke fitrat kaha badalne wali pakistan atangki hafiz zahid ko bachane me laga hafiz ke liye had se guzar jane ki tamenna aysi hai ki paakistan nye saiyyut rashk suruk parishat se hafiz ke bank khan khan pabandhi htane ki guhaar laga di sabse bada atangki dhane dhane ko mohtaj ho gya khane ke lalye pade gaya to imran katora lekar yun paunch gaya jab aysi rishwara smyata ho to Pakistan paakistan 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 yaqin karega paakistan pradhan manantri modyi ke dhore ki sabse bade kamiyab ya hi rahi ki bharat nne trump prashashan ko achi dhore sa dhore kashmir prafuncha usse manzor nahi dhore donald trump aksar kuch aisa kya dhore kashmir maam ni ko ulja raha raha khal phir nne bhram pherlane wala bayaan diya lekin bharat nne dho tomb chava diya I think they'd like to see it resolved and I think you'd like to see it resolved and if I can help I would love to be a mediator bharat amerika kya rishthe mne jornal trump ka yya bayaan uthal puthal paita karni waala thar imran khan kyan kya mhujud kya trump nne safej jhut bola thar kya jhut bhe chaini paita karne wali thi jis kya bhodi bharat nne amerika kya kya dh bata dh kashmir kya 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 نہیں تھا ٹرمپ نے کشمیر پر خود کو کنا رہی رکھا لیکن بدھوار کو وہ پھر کچھ ایسا بولے جس پر سوال کی گنجائش بن گئی ہلاکہ اس بیان پر بھی بھارت کے ویدیش منترالے کی پرتگریہ آ گئی یدیش منترالے نے کہہ دیا ہے کہ میر کی راشپتی کے ٹپڑی میں کچھ بھی ابھوت پورو نہیں ہے آج تک پہو مناکشی ہم اپنے درشکوں کو بارش اور بار کی کئی تصویریں دکھاتے ہیں لیکن جب ایسا ہی منظر کسی رہائشی علاقے میں دکھائی دے تو یہ کافی حیران کر دینے والا ہوتا ہے زبردست بارش نے کچھ ایسا ہی حال کیا ہے پونے کے ایک رہائشی علاقے کا وہاں پر پوری طرح سے شہر کی شکل بدل چکی ہے موسیقی بارش کی وجہ سے ہاں پر ہاتھ سے بھی ہوئے ہیں دیوار گرنے سے سات لوگوں کی موت ہوئی ہے پونے کے سہکار نگر میں یہ تصویریں ڈرہ دیتی ہیں دھمکا دیتی ہیں اور خابردار کر رہی ہیں کار پر کاریں چڑھی ہیں کاروں کا کچو مر نکل چکا ہے لگتا ہے کہ بیتی رات یہاں بے کابو آندھی دوپان میں سب کچھ تہس نہس کر دیا ہے سڑکیں ڈوبی گلیا ڈوبی گھر میں سیلاب سڑکوں پر سمندر یہ ہے مہاراش کے دور دے بھاکتے شہر پونے کی خوفناک تصویریں شہر کے پاس کٹ راج بان کی دیوار دہنے سے پانی سمندر کی شکری میں شہر کو درانے لگا رات پھر پانی کا پرہار پونے والے چھیلتے رہے یاں تک کی سلکوں تک پر پانی نے کبزہ جمالیا رات میں تو پورے شہر میں ٹرافک تھم گیا تھا پل سے لے کر سلکوں پر پانی کا راج پاڑ تھا موسنگوہ کی مدابیق اتر کونکن مدھی مہاراشت نے چکرواد کی وجہ سے پونے میں زوردار بارش ہو رہی بارش کا یہ سلسلہ ابھی دو دنوں تک تھمنے والا نہیں یعنی شہر پر پانی کا حملہ ابھی جاری رہے گا پنکچ کھل کر پھوڑے آج تک وہیں مدیپردیشی نہیں بیہار میں بھی اس وقت بار کا منظر ہے وہاں پر بھی جگہ جگہ صرف پانی ہی دکھائی دے رہا ہے یوپی کے بھی کئی شہروں میں یہی آلم ہے ستمبر میں ساون بھادوں کی طرح ہو رہی بارش سے موسم ویہ گیانک بھی حیران رہ گئے مدیپردیش کے سیہور میں اوفانتی ندی میں ایک یوک کا سنسنی کھز ریسکیو آپریشن کیامرے میں کیا دھوا اوفانتی ندی کے بیچ جان بچانے کے لیے شخص قریب تین گھنٹوں تک اسی طرح پلر کی چھڑے پکڑ کر چڑھا رہا اگر ندی کی دھار کے بیچ نئے پل کے لیے یہ پلر نہ بنائے گئے ہوتے تو یہ بھی اپنے باقی ساتھیوں کی طرح بہ گیا ہوتا یہ حادثہ مدیپردیش کے سیہور کا ہے بل کے اوپر سے بہتی ندی میں اترنا بائیک پر سوار تین لوگوں کی جان پر بھاری پڑ گیا چند قدم دور جا کر ہی بائیک پانی کے تھپیڑوں کے آگے بیدھم پڑ گئی اور بائیک سمیت تینوں لوگ ندی میں جا گرے ایک شخص تو تیر کر باہر نکل آیا باقی دو لوگ دھار میں بھہ گئے یہ شخص بھاگے شالی رہا کی پیلر تک پہنچ گیا تیسرے کا کوئی پتا نہیں چلا حادثے کا پتا چلنے پر جیسی بھی مشین بھلا کر ریسکیو آپریشن چلایا گیا گھنٹوں کی مشکت کے بعد یوک کو ندی سے باہر نکالا گیا لیکن تیسرے شخص کی لاش ہی ملی وہ بھی ایک کلومیٹر دون ناوید زافری سیہور آج تک سناشیہ آگ بولیوڈ کے ایورگرین آکٹر دیوانند صاحب کا جنڈرن ہے 26 ستمبر 1930 کو دیوانند اس دنیا میں آئے ان کا جن بوا اور اپنے بہترین آدھاکاری سے دشکوں تک انہیں سنے پریمیوں کے دل پر راچ کیا لیکن جب تک ابھینے کا وجود رہے گا دیو صاحب کی یادی بھی زندہ رہے گا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی